عیدے قربان کے لیے جانوروں کی خریداری کا فائنل راؤن مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش اور بیوپاریوں سے بھاوتاؤ جاری ہے کسی کو تگڑے گائے تو کسی کو من پسند بکرے کی تلاش ہے عیدے قربان کے لیے جانوروں کی خریداری کا فائنل راؤن جاری ہے مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے بیوپاریوں اور بھاوتاؤ جاری ہے کسی کو تگڑی گائے تو کسی کو من پسند بکرے کی تلاش ہے منڈیو کا محول کیسا ہے تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم آئے ساتھ موجود ہیں کراچی سے آجز جمالی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے محسن الملک نے اور فیصل آباد سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے احمد سعد پہلے بات کر لیتے ہیں آجز جمالی سے کیونکہ وہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی بھی ہے تو آجز بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے کراچی میں منڈیوں میں جانور ہیں اور خریدار کتنی بڑی تعداد میں دکھائی دے رہے ہیں اس وقت آجز جو کراچی کی سب سے بڑی منڈی ہے نادرن بائی پاس پر خریداروں کا تو بہت رش ہے اس وقت چونکہ ابھی ہر کسی کو کوئی نہ کوئی جانور لینا ہے کسی کو اونٹ لینا ہے کسی کو گائے بکرا لینا ہے کسی کو کیا لینا ہے لیکن صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ اس منڈی میں جانوروں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے یعنی گائے اور بیل کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے بکریں بہت کم رہ گئے ہیں ساڑھے سات لاکھ جانور جو ہیں اس منڈی میں بتائے گئے تھے آئے تھے لیکن ابھی حالانکہ یہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلی ہوئی منڈی ہے ابھی یہاں پر ایک لاکھ جانوروں سے بھی کم جانور موجود ہیں جو بڑے جانور ہیں بیل اور گائے وہ تو بالکل اچھے جتنے بھی تھے وہ فروخت ہو چکے ہیں البتہ بکروں کی منڈی میں لوگوں کا رشنہ ذرہ رہا ہے لیکن بکروں کی صورتح حال پر یہ ہے کہ بکریں بہت مہنگے ہو گئے ہیں یہاں ایک لوگوں کا اندازہ تھا کہ شاید آخری دن پر جانوروں کے ریٹس کم ہوں گے نرخ کم ہوں گے ایک خیال تھا لیکن جو خریدار ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آن گزشتہ کئی دنوں کی نسبتاً آج زیادہ ریٹ لیے جا رہے ہیں زیادہ نرخ لیے جا رہے ہیں جبکہ بیپاریوں کا خیال ہے کہ آج ان کو بہرحال ہر صورت میں جانور بیچ کر واپس جانا ہے ہوشی منڈی ہے آہ ناردرن بائی پاس پہلا بعدہ اس وقت میں آہ جو اونٹوں کی منڈی ہے وہاں پر موجود ہوں عام طور پر اونٹ کم خریدے جاتے ہیں لیکن یہاں بھی اچھا خاصا رش ہے چار لاکھ پانچ لاکھ سے آٹھ لاکھ تک ایک اونٹ بک رہا ہے البتہ اونٹوں کی منڈی میں اس طرح رش نہیں ہے جس طرح بکرے کی منڈی میں اور بیلو یا گائے کی منڈی میں رش ہے اس کی نسبتاً اونٹوں کی منڈی میں کم رش ہے کم خریدار ہیں لیکن اونٹ بہرحال اونٹ بھی خریدے جا رہے ہیں اور اس وقت یہ سلسلہ جو ہے آج پوری رات اسی طرح جاری رہے گا کل چونکہ قربانی ہے تو آج رات تک کی سلسلہ ایسے ہی رہنا ہے آج رات تک کی سلسلہ ایسے ہی رہنا ہے شہر اقایت کے بعد شہر اقتدار کروک کر لیتے ہیں ہمائن نمائندے موسن الملک وہی پر موجود ہیں موسن بتائے گا اسلام آباد میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں زیادہ تر شہری تو مختلف شہروں کو لوٹ گئے ہوں گے مگر جو یہاں پر ہے یہاں پر رہنے والے ان کی کتنی تعداد آپ منڈیوں میں دیکھ رہے ہیں شہر اقتدار میں اب وہ والی بات نہیں رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں تھی کہ لوگ لوٹ جاتے تھے لیکن اب یہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک عید کے دن رش ہوتا ہے تو عید سے ایک دن پہلے علی عارف یہاں پر بہت زیادہ ریٹس ہیں موسم یہاں پر بے شک کول ہو گیا ہے بادل آنے کے بعد لیکن ریٹ وہی کا وہی آگ لگی ہوئی ہے کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر اس وقت میں جس طریقے سے کراچی سے بتا رہے تھے کہ بڑے جانور اکہ دکھا جگہ پر نظر آ رہے ہیں چھوٹی جانور جو بکرے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر پیچھے ایک میں آواز آگے خرید رہے ہیں میرے خیال میں ہاں جی تو میں علی عارف تھوڑا سا ان کی میں بتا دے تھا ہوں کتنے کا ہے یہ یہ کترے کا جی یہ اسی دار پر ہے اسی ہزار کا جی کترے کا لیں گے ہم نے تو چالیز آر پر لگایا صبح سے آئے ہوں میں پچھتر زار بور رہا ہوں پچھتر پانچ ہزار آنچ ہزار سر علی عارف پانچ ہزار ستر ہو جائے گا سر چلے میں کرواتا ہوں لیا میں کرواتا ہوں جلدی کریں بیپر پہنے لائیو ہے جلدی بتائیں کتنے آئیں گے پچاس کی جلے بات کرتے ہیں تو ہم آئی سکسی پائی فائنل ہو جائے گا اور آئی نیچے آئیں جلدی آئیں پھر کوئی ساٹھ ہو جائے گا فائنل اسی سے ساٹھ آگے بیس ہزار کم فائنل ساٹھ پچاس ہماری بازی بہت ہے ساٹھ ہو جائے گا فائنل ساٹھ تھوڑا اور کم جلدی بتائیں فیفٹی ایٹھ ہو جائے گا آخری بتائیں آخری بتائیں فیفٹی سیون فیفٹی سیون پچپن پچپن میرے کہنے پہ پچپن ٹھیک ہے جی یہ سودا ہو گیا جی یہ اس طریقے سے ہو رہے ہیں علی عارف جیسے میں نے آپ کو بتایا سب خوش ہیں اس وقت علی عارف اور اس طرح کی چیزیں ہیں ہر کوئی کہہ رہا بیچنے والا میں بھی نقصان میں ہوں خریدنے والا بھی لگ اس کو یہی رہ کے مہنگ ہے لیکن پھر بھی بارگننگ کے بعد لوگ لے رہے ہیں اور عید منا رہے ہیں علی عارف لیکن زب بردست ڈیل یہاں میں آپ نے کروا دی ہے اور کافی سستہ کروا دی ہے ریٹ کافی کم کرا دی ہے میری تو خواہش تھی کہ آپ یہاں پہ لاہور میں بھی ہوتے ہیں ہمیں بھی اس طرح جانور لے دیتے ہیں بارالہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا فیصل آباد کا روح کر لیتے ہیں احمد سعید وہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بتائیے گا یہاں پر کیا صورتحال دیکھنے ہیں کہ یہاں پر بھی اب جانور کم ہو گئے ہیں اور خریدار زیادہ ہیں ہاں جی بلکل جیسے کہ ملک بر کی طرح فیصل آباد کے بھی مختلف جو ہے وہ شہر بر میں منڈیاں سچ گئی ہیں اسی حوالے سے اگر جانوروں کی بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ دو منڈیاں جس میں جو ہے وہ نیامو آنا منڈیاں اور دوسرا جو دنولا منڈیاں وہاں پہ جانور جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہو گئی ہیں اسے ماں موجود ہیں یہاں پہ خانو آنا منڈی میں یہاں بھی جانوروں کی جو مانگ میں کافی اضافہ ہو گئی کافی حد تک جو ہے یہاں پہ اضافہ ہو گئی ہے کیونکہ ایک ہی دن عیدالعظام میں باقی رہ گیا تو ہر کی کوشش ہے کہ خوبصورت جانور جو ہے وہ کھریس سکے عیدہ قرباء کے لیے اسونت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے جو ہے اپنے لئے خوبصورت جانور کھریس سکے لیکن یہاں پہ جانوروں کی مانگ میں جو ہے کافی اضافہ ہو گیا ہے اور جانور کافی کم ہو گئے ہیں دو منڈیوں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی جس میں جو ہے وہ دنولا منڈی ہے اور نیاموانا منڈی ہے وہاں پہ جانور بلکل ہی ختم ہو گیا ہے اتنا موجود ہیں خانوانا منڈی میں یہاں پہ جو ہے وہ جو بڑا جانور ہے وہ بھی کچھ کچھ رہ گئی ہیں ان کی بھی جو شہریوں کے بھی یہ کوشش ہے کہ جلد جلد اس جانور کو جو ہے ہم جو ہے خرید سکیں دوسرے اگر ہم بات کریں یہاں پہ چھوٹے جانوروں کی تو کافی تھوڑی تھوڑی تعداد رہ گئی یہاں پہ جانوروں کی کیونکہ اب جو ہے وہ ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے تو اسی والے سے ابھی جو ہے شہریوں کے بڑی تعداد نے جو ہے خانوانا منڈی کا یہاں پہ رکھی ہے شہری یہاں پہ آ رہے ہیں اپنے دوستوں کے امرہ آ رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں کچھ ہی دیر جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے عید الازام میں یہ آج کا دن ہی باقی رہ گئی ہے تو شہریوں کے یہی کوشش ہے کہ کیونکہ جو جانور ہیں وہ بھی کافی کم ہو گئی ہیں کافی شہری جو ہے جانور کرید کے لے گئی ہیں اس لیے جانوروں کی مانگ میں کافی اضافہ ہو گیا ہے تو ہر شہری کا یہی ہے کہ ہم جو ہے جلد جلد جو ہے خوبصورت جانور کرید لیں اس حوالے سے بپاریوں اور جو شہریوں کے درمیان جو ہے وہ باہتا اور ٹکراؤ کا سلسلہ بھی جو ہے باہتا اور ٹکراؤ کا سلسلہ جاری ہے احمد ساتھ فیصل آباد سے محسن الملک اسلام آباد سے اور عزیز زمالی ہمیں ایک بڈیٹ کر رہے تھے آپ سب کا بہت شکریہ ملتان کی مویشی منڈی میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے بچے بھی والد کے ہمراہ بیل خرید نے منڈی پہنچ گئے ہیں شہری کہتے ہیں کہ بیل کے دام بہت زیادہ ہیں لیکن ہم نے بھی تھان لی ہے کہ آج کم قیمت پر ہی بیل لے کر جائیں گے بات کرتے ہیں شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل بتائیے گا عجیب بلکل عید و لزہا میں چند گھنٹے ہی واقعی رہ گئے ہیں ملتان شہر کی مارکیٹس میں گہما گہمی جو اب بڑھ گئی ہے ہر طرف فرید و فروخت اروج پر ہے اگر بات کریں مویشی منڈیوں کی تو میں اس وقت ملتان شہر کی سامورانہ مویشی منڈی میں موجود ہوں یہاں پہ کوئی بکرے خرید رہا ہے تو کوئی اچھے بیل کی تلاش میں ہے اسی طرح میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے جنہوں نے ابھی بیل خریدا ہے ان سے جانتے ہیں اگر کس ریٹ پہ بیل لیا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے سنت ابراہیمی ہے اسے بھی پورا کرنا ہے جی جی یہ ہم اپنے استاد کے مطابق کی خریدا ہے ہمیں مناسب ریٹ پہ مل گیا ہے آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور جس طرح کیا آپ کی خواہش ہے جس طرح کا وزن کی صاحب سے ریٹ مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہمیں صحیح مل گیا ہے آپ کو تھوڑا گھومنا پڑتا ہے ریٹ کچھ بتاتے ہیں آپ کو تھوڑی بارگین کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہی اس مارکٹ میں آنے کا ایک فن ہے ایک مزہ ہے انجوائیمنٹ ہے شہریوں نے بیل بھی قربانی کے جانور کے لیے خرید رہے ہیں بچے جو ہیں وہ قربانی کا جانور خرید نے کا شوق لے کر اپنے والدین کے امرہ منڈی میں موجود ہیں سنت ابراہیم کی ادائی کے لیے شہری تیار نظر آتے ہیں اور شہریوں کا کہنا ہے اضافہ بکروں کے نسبت جو ڈیڑھ سے ڈھائی لاکھ کے درمیان میں بیل فروغت ہو رہے ہیں ان کی مانگ زیادہ ہے اور شہری عیدہ قربان کے حوالے سے پرجوش نظر آتے ہیں شکریہ آپ کا